محمد عمران یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہوائی اڈنوں سے بہت سے ایسے لوگ جن کے نام بعض اوقات ایسیل میں بھی ہوتے ہیں وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں بہت سے ایسے لوگ جو کہ انتہائی خطرناک اور مطلوب ہوتے ہیں وہ بھی بیرون ملک چلے جاتے ہیں ایسے افراد جن کی بہت زیادہ اشد ضرورت جیل میں جیل کے سلاکھوں کے پیچھے ہوتی ہے وہ ہوائی اڈنوں سے اڑان بھرتے ہیں اور بیرون ملک چلے جاتے ہیں ان کو کوئی پکڑنے والا کوئی روکنے والا نہیں ہوتا حالانکہ ان کے پاس ان کے اوپر مقدمات درج ہوتے ہیں اور انہیں باہر جانے کے لیے سرکار کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے ان کو تو بغیر کسی اجازت کے وہ باہر سے لے جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کرنی ہو ان کو ائرپورٹ سے واپس بجوا دینا یہ بہرحال اپنی طرز کا ایک منفرد سا واقعہ ہے گزشتہ روز ایسا ہی ایک سانحہ حادثہ واقعہ پاکستان میں ہوا جب ورلڈ ٹیبل ٹینس چیمپنشپ میں شرکت کے لیے پاکستان کی ٹیم نے سویڈن جانا تھا لیکن ان کھلاڑیوں کو ایک کاغذ ایک خط جو کہ سپورٹ سپورڈ یا وزارتیں داخلہ یا کسی بھی وزارت کی طرف سے جاری کیا جانا تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا اس بنیاد پر انہیں ورلڈ ٹیبل ٹینس چیمپنشپ میں شرکت کے لیے شرکت کرنے سے روک دیا گیا مجھے یاد پڑتا ہے پاکستان کے ایک سابق کپتان ایک مرتبہ بھارت گئے تھے اور ان کا کچھ سنگل وزٹ کا ویزا تھا ان کے پاس دوسرا ویزا نہیں تھا وہ وہاں سے نپال چلے گئے نپال سے واپس پھر بھارت آگئے تو ان کو روک لیا گیا کچھ اس قسم کا واقعہ ہوا تو اس وقت وہ بھارت میں موجود تھے اور وہیں سے جو اس وقت کے بھارت کے صدر تھے ان کو اطلاع دی گئی اور انہوں نے بطور خاص ان کو فوراں ویزا جاری کیا یہ بھارت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سپورٹسمنٹ کی اہمیت بتا رہا ہوں وہ پاکستان کے بہت بڑے کریکٹر ہیں بہت بڑے نام ہیں لیکن اپنے ملک میں جب ہمارے کھلاڑی ایک عالمی مقابلے میں شرکت کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں اور کسی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ایک بین الاقوامی مقابلے میں اس حالات میں ان قسم کی حرکتوں کی وجہ سے شرکت نہ کرنے کے آنے والے دنوں میں پاکستان کی کھیلوں پر کیا ساتھ پڑیں گے اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جگہنسائی کس طرح سے ہوگی اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک آپ کو اور بھی اطلاع دیتے چلتے ہیں کہ اب اس شرکت کے اس چیمپنشپ میں شرکت کے امکانات مادوم ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے آج ایک نو سی جاری کرنا تھا ورلڈ ٹیبل ٹینس چیمپنشپ میں شرکت کے لیے پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن کو لیکن وہ جاری نہیں کیا گیا جنہوں نے جاری کرنا تھا نو سی جنہوں نے مخط جاری کرنا تھا جب متعلقہ حکام کے پاس گئے تو جنہوں نے جاری کرنا تھا وہ اپنے دفتروں کو تارے لگا کر بابو افسران کہیں اور غائب ہو گئے اور جنہوں نے وہ نو سی لینا تھا وہ ان کے منتظر رہے یہ پاکستان کی بیورکریسی کا حال ہے یہ ان افسران کا حال ہے جن کا یہ کام ہے کہ انہوں نے کھیلوں کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے جن کو مہانہ تنخواہ اور جتنی بھی مراعات لیتے ہیں وہ ان کو ملتی ہی اس وجہ سے ہیں کہ وہ کھیلوں کے فروغ کے لیے کام کریں گے نہیں ملا نو سی اور اس کے بعد بڑے کم امکانات ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ ٹیبل ٹینس چیمپنشپ میں شرکت کرے گی اس ساری صورتحال پر ہم کوشش کریں گے کہ وہ تمام متعلقہ افراد جو اس عمل سے متاثر ہوئے ہیں یا کسی طریقے سے وہ ان سارے معاملات کو قریب سے دیکھ رہے ہیں ان سے بات کریں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کوشش کریں کہ ان مسائل کے حل کے لیے حکومت پاکستان کی طرف جو تجاویز ہم دے سکتے ہیں وہ دیں میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں بڑے سینئر سپورٹس ایڈنسٹریٹر ہیں سپورٹس اینلسٹ بھی ہیں پاکستان میں انہوں نے کئی یہ کھیلوں میں اپنا انتظامی عوضوں پر اور ایک کھلانی کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا ہے کرنل ریٹائیٹ آصف ڈار صاحب السلام علیکم کرنل صاحب بہت شکریہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کل یہ بھی واپس آئے ہیں ایرپورٹ سے ارفاناللہ خان صاحب السلام علیکم خان صاحب بہت شکریہ دار صاحب سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ آگ سے نہیں سن رہے یہ جو مس مینجمنٹ اور یہ جو انا جگہ نسائی ہماری یہ لگاتار چھڑ رہی ہے اس کو ہر فورم پر ام نے اٹھایا بھی ہے ایک دفعہ پاکستان کی دو بیرمنٹن ٹیم میں ایک چیمپنشپ پر باہر چلے گئی دونوں ٹیمیں واپس آگئی تھی جانے کا خرچہ رہنے کا خرچہ بغیر کھلے واپس آنا ایک تماشا تھا یہ ہمارے کھلاری پکڑے بھی جاتے رہے ہیں چار ریسل پکڑے کے اسلامباد ائرپورٹ کے اوپر ایس آئیہ نہ پکڑ لیے تھے انڈر نائنٹین چیمپنشپ میں حصہ لینے کے لیے پینتیس پینتیس چھتیس سال کے لوگوں کو ویزہ دے دیا تھا ان کو رکمنٹ کیا گیا فرانس کے بحثی میں جب اچھے بھی فرانس میں تھی انہیں نے کہا دی کہ پینتیس سال کا لڑکہ اور انڈر نائنٹین میں حصہ لینے کے جا رہا ہے بلائیا کہ جب تفتیش کی گئی تو ان کو ارسٹ کیا گیا سیکٹی صاحب اس میں انوال تھے یہ ساری کاروی کرنے کے لیے اڈیلہ جیل میں بند رہے وہ کوئی تو یہ دیکھیں فورٹ تھے کہ بہت اچھا سبجیکٹ ہے دنیا میں مارے کھلاریوں نے جانگیر کا نام لے دنیا کھڑی ہو جاتی ہے جانگیر کا جانشہیر کا نام لے اتنے مارے بڑے بڑے کھلاریوں نے بڑے عدت رہا ہے لیکن سر یہ میں پچھلے سال گزشتہ برس جب ورلڈ ہاکی لیگ چیمپنشپ ہو رہی تھی تو انگلینڈ گیا تھا شہباز سیریر صاحب جس طرح آپ نے جانگیر کا نام لیا عمران خان جعوید میاداد زہیر عباس یہ پاکستان کے بڑے نام ہیں تو وہ لوگ وہاں پر ڈھونڈ رہے تھے where is شہباز جو جانگیر کے نام پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے کھلاریوں کی اہمیت تو ہے اس میں تو کوئی دور ہے یہ ہمارے کھلاری کر رہے ہیں عزت لارہے ہیں ملک کے لیے لیکن جا انتظامیہ تک بات جاتی ہے انتظامیہ ایسے کاموں میں ایسی حرکتوں کے ذریعہ ہمارے لئے ایک جگ انسائی کا اور ایک نموشی کا باعث بن رہی ہے یہ آج سے نہیں سالہ سال سے چڑ رہا ہے یہ آپ ماشاءاللہ اپنے فورم پر اٹھا رہے ہیں اور بھی لوگ اٹھا رہے ہیں اس کو لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ ایسے کاموں میں جا رہی ہیں جن کے اندر کوئی حص نہیں ہے بے حصی نے آج میں اس مقام تک پنچھایا ہے یہ دیکھیں بچے جا رہے ہیں پاکستان کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس ٹرائل دینے کے بعد یہ گئے ہے ان کے ماں باپ کی ان کے جاننے ملوں کی ان کی اپنی کیا خواہشات ہوگی کہ ہم جا کے مغاٹ شیمبرشپ میں نمائنگی کریں گے کسی کی بدنیتی سے بد انتظامی سے ان کا ائرپورٹ سے واپس آ جانا ان کے لیے ملک کے لیے کتنی جاگنس آیا کتنے ان بچوں کے خیل کیا رہ گئی آپ دیدہ ہو گئے ہیں خان صاحب نہیں سار میں آپ دیدہ نہیں ہو گیا ہر بلائی کے پیچھے اچھا ہی ہوتی ہے اور یہ ہونا ہو گیا یہ بہت اچھا تو نہیں ہوا کھیل کے لیے لیکن نیکس ٹائم ہو سکتا ہے کہ کچھ ماہ پہلے میں آپ کی بڑی ہنستے مسکراتے تصویر دیکھی دی جب ٹیبل ٹینس کے الیکشن ہو گئے میں نے ٹرائل الیکشن کرائے پنجاب کے جن حضرات نے یہ کام کیا انہوں نے پنجاب کے الیکشن کرائے تھے ملتان میں اپنی فیکٹری میں خواجہ حسن حدود میں جب سارا پنجاب پہنچا تو وہاں تعلیہ لے گئے ہوئے تھے پی او اور فیڈیشن نے انٹروین کر کے دوبارہ لاہور میں اپنی اگرانوی الیکشن کرائے اور یہ ہارگے بائیس زیرو سے آئے نہیں کانٹیسٹ نہیں کرنے آئے ٹھیک ہے ان کی ملتان میں جو حالات ہیں بیس سال سے کوئی انٹرنیشنل پلیئر نہیں باہولپور سے بیس تیس سال سے بلوجستان جس کو ڈفنگ باڈی بلوجستان بلوجستان کے بچوں کو پیسے دیئے تو ایک کرنل چنگیزی صاحب ہوتے تھے فوٹبال کے بچارے منیشٹر بھی رہے ہیں انہوں نے اور برگیڈی آریفلی صدیقی نے بلوجستان کے بچوں کو پیسے دیئے تو وہ گھر پہنچے یہ حالات تھے بلوجستان سوشیر کے اور تیس سال سے وہ بندہ وہاں مجتمع تھا جب فرنیشنل نے اس کو نکالا سپورٹس بورڈ نے ان کو بیک کیا ایسے لوگوں کو ابھی اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے سپورٹس بورڈ کے نگرانی میں پی ایسے ل کے نام پہ ڈھائی ڈھائی ہزار پہ کی ٹکٹ بھی کی ہے کہ آتف اسلام آئے گا یہ آئے گا نہ وہ آئے وہاں منیشٹر صاحب نے خود چیف گیس تھے منیشٹر صاحب تو بھاگے لوگوں کو دیکھ کے جب انہوں نے شوڑ ڈالنا شروع کر رہے ہیں اس واقعے کا کون ذمہ دار ہے سر؟ آپ لوگ ذمہ دار ہیں؟ پاکستان سپورٹس بورڈ ان کی اجازت سے ہوا اور اس میں فیڈیشن نے لیٹر لکھا کہ کوئی ان کے ریکارڈ اچھے نہیں ہے ہم اس کی لین دین کے ذمہ دار نہیں ہیں یہ ڈی جی سپورٹس بورڈ کو لکھا گیا خط کن کے ریکارڈ اچھا نہیں ہے لین دین کے ذمہ دار نہیں ہے؟ یہ جو قرارے تھے لوگ یہ جو پاکستان کی ٹیم ائرپورٹ سے واپس ہے یہ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار یہ ایسی ہے کہ تین ماہ پہلے ٹیم سیلیکٹن ہوئی ٹیم اناؤنس ہوئی اس نے خط لکھے ہیں کہ رپلائی ہی نہیں کرتے ہیں سپورٹس بورڈ والے جی اور ان کے یہ تھا کہ پھر ان کے جو ویزے ہیں جو سویڈن سے ان بچوں کے نام آئے ہیں فیڈیشن ان کو نام بھیجے فیڈیشن وہ اپنا ویزا ریکمینڈ کر کے ان کو بھیجتے ہیں بعد یہ نہیں ہے فیڈیشن کوئی بھی ہے یہ ٹیم چلی جاتی یہ کھیلتی آیا آسلم قریشی چار دفعہ کا نیشنل چیمپین نہیں ہے چھے دفعہ کا آئیشن شہجیل نیشنل چیمپین نہیں ہے فیصل نیشنل چیمپین نہیں ہے رمیز ابھی کومن ویلز کھیل کے آیا ہے وہ پاکستان نمبر ٹو نہیں ہے اس پہ کوئی بحث نہیں ہے نہ ان کی نہ ان کی ٹیم جانے چاہیے تھے ٹیم جانے چاہیے تھے اس کا اثر کیا ہوا ہے آسلم تو چلا جائے گا نیکس ٹائم ختم ہو جائے گی اس ورلڈ چیمپینشف کے بعد نیکسٹ ورلڈ چیمپین جو چار سال بعد آنی ہے اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے یہ کولیفائی کرتا ہے آپ کو آپ نے کولیفائی کیا تھا دوسری بات یہ ہے کرکٹ آٹ میں بھی کرکٹر ہوں فرسٹا کرکٹر ہوں انٹرنیشنل پیئر بھی موٹے بڑے نس کا مجھے بتائیں کرکٹ کو کتنی دنیا جانتی ہے بارہ چودہ ملک ہوں گے یہ دو سو کنٹریز کی پارٹیسپیشن ہے آپ نے سارا ملک لگا دیا پیس ایل کرانے کے لیے اتنے کھر بہو روپے لگا دیئے ٹھیک ہے آپ نے کلو روپے لگا دیئے ملک کے امیج اچھا کرنے کے لیے آج جو آپ نے دو سو ملک میں جو امیج بھیجا ہے وہ کیا بھیجا ہے یہ مجھے بتا دیں آپ کہیں رونا نہیں یہاں تو ماتن کا دن ہے یہ آج پاکستان سپورٹس کے لیے اور میں آپ کو بتا دوں پی او سے ریکنائز ہوتی ہے اور ایٹی ٹی ایف سے ریکنائز آپ کو بتا دیں 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 آپ نے لیڈیز کو بچیوں کو واپس بھیجا ہے آپ میں بتا دیں میں اے ایرپورد میں حیران تھا میں جب بورڈن ہو گی ٹکٹ مل گیا سب کچھ ہو گیا جب اندر جانے ایف آئی اے کے وہاں کانٹر پر میرا پاسپورٹ میرا نمبر اور باقی پلیرز کا ہماری نیشنل چیپیون وہ نمبر ایسے لکھے ہوئے تھے جیسے کوئی بوم بنانے جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے یہ حالات تھے آپ دیکھتے ہیں آپ پریشان ہو جائے تھے وہ بچارہ بھی شرمنزا تھا فائی اے کا آفیسر جو تھا کہ ہم کر رہے ہیں لیکن پلینڈ با ایجنسی جو بھی تھی جس نے بھی کیا ہے کہ یہ ٹیم نہیں جائے گی آپ نے اس پلینڈ کو نہیں رکا اس پلینڈ تو جائے نہیں رہا وہ وہ ان ت boorn کا ممبر ہے اس نے اسرین ٹیم میشور پرائی پرائی بورلہ کاочеپکستان کی ہیسٹری کا سب سے بس چھ سوٹ اس کو اس کہا تو MoOhK ہے میں تو کھیل یہ جو خط ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی غیر ملوکی دورت میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ریزن بین کہ this was not funded by پاکستان سپورٹس بورڈ اب پسٹے پاکستان سپورٹس بورڈ کی آپ چیک کریں ریکارڈ کتنے پیسے دیئے انہوں نے ٹیبل دنس کو اور کن کن حضرات کو دیئے یہ جو نیب میں چل رہا نا کیس اللہ کرے کہ یہ بھی ٹیک اپ ہو کہ یہ جو ربر آپ خرید کے پلیروں کو دے رہے یہ ہزار ویلا کا یہ چھے ہزار کی کمت کیسے تھی یہ جو مارکٹ میں ڈزن بال ہے جس کی کمت بارہ سو رو پہ ہے یہ چھے ہزار کا کیسے لگا اور کون کون نے پیسے کھا جا بار میں مارکٹوں میں چیزیں بکری ہوتی ہیں پیروں کو نہیں ملتی یہ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں فریڈیشنل یہ کرتے ہیں ہر جگہ اچھی بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ان کا حال ہے مطلب یہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ لہور کراچی اور یہ بھی ہمارے ہیں یہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں مالک سمجھتے ہیں سپورٹ بورڈ کے یہ ہمارے سامنے ہماری چالی چالی سال کی سرویسز ہے کرنل صاحب کی بھی بال سفید ہو گئے ہیں یہ کلارک کا آیت ہے ہمم چوری سپی اب یہ ڈریکٹر بن گئے ہیں کوئی ڈریکٹر بن گیا کچھ بن گیا سنا ہے جی لے ڈی جی صاحب کو یہ بڑے اچھے شریف آدمی ہے سی ایس پی آفیسر ہیں تو وہ آ کے کنٹرول کر لیں گے لیکن یہ جو ہوا ہے مجھے تو وہ بھی نظر نہیں آئے ٹھیک نارج نگرہ میں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے پاکستان کی ٹیم جو کہ ورلڈ ٹیبل ٹینس چیمپنشپ میں شرکت کے لیے سویڈن جا رہی تھی سویڈن نہیں گئی اپنے اپنے گھروں کو واپس گئی اس وقفے کے بعد بات کریں گے کہ یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں ایڈریشن کو ایسی کو کسی ایسی ایک آہ شخصیت کو یا کسی ایک ایسے ادارے کو کیسے سپورٹ کر کے اس کو ساری فسلیٹیشن آہ دے سکتا ہے حافظ صاحب یہ کام میرا آپ کا نہیں ہے پاس پی ایس بی کو اس چیز سے منع کرنا اس کے لیے ایک الیکٹڈ ادارہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہے جہاں ان کو تکلیف ہوگی سر یہ میری ہاتھ جڑے دیکھ پاکستان اولمپک ایسوسیشن کیا متوازی تنظیموں کو ساتھ لے کر نہیں چلتی بنانے والی یہی ہے چلنے والی تو میں بات کروں گا یہ بنا فرڈیشن نے پہلیل بنانے والی پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہے جب سائیکلنگ ایک سائیکلنگ کے الیکشن ہوئے بڑے نیٹ ان کلین ایک فرڈیشن بن گئی اور جو دوسری فرڈیشن سے ادریس ایسر خواجہ والی وہ آرام سے جا کے بیٹھ گئے الیکٹر فرڈیشن نے ایلا ہور میں چیمپشپ کرائی تو میں اسے دیکھنے کے لئے جب آیا تو میں ادریس ایسر خواجہ کے پاس گیا میں نے کہا یار آپ بیس سال سائیکلنگ کے ساتھ سیسوسیٹ رہے ہو یہ آپ کا آفیس ہے اور یہ سائیکلنگ ہو رہی ہے نیشنل آپ ادر کیوں نہیں جا رہے اور دفع کرو جی کیا بات کرتے ہیں میرا سائیکلنگ سے کوئی تعلق نہیں تھوڑے دنوں کے بعد اس کو عارف عسن نے پمپ کیا اور یہ کوئی صحیح آر کے تھے ان کا نام تھا ان کو پریزیڈنڈ بنایا ادریس ایسر خواجہ دوبارہ مدان میں آنگے یہ بنیاد پیرلالزم کی ڈالتے ہیں پاکستان اور اپیس سوسیشن والے خاص طور پر پریزیڈنڈ جو ان کا ڈوائیڈ اور رور کر رہے ہیں ابھی جہاں تک چلے گا پی ایس بی اور ان کا موسٹلی جب ان کے دونوں کے فائدے کی بات ہوگی یہ دونوں ایک پیج پہ ہیں ان کا فائدہ کیا کھیلوں کی فلا یہ دوزار چودہ کی ایکشن گیم اور کامنوالز خیلوں سے پہلے یہ ایک دوسرے کے سان لانڈرے سے پی ایس بی اور بی او اے والے انہوں نے گیو این ٹیک کی اور کامنوالز گیم کے لیے اس وقت جو سیکٹی تھے اجاز ان کو آئی پی سیکٹی جو ہاں جی ان کو نامینٹ کر دیا چیف ہو دی مشن فاردی کامنوالز گیم گلاس کو اور ساتھ ہی اسے ایک مہینے کے بعد ایشن گیم دو ہو رہی تھی اس کے لیے ریار پرزیزہ جو آج بھی منسٹر ہیں بیرزادہ صاحب کو چیف ہو دی مشن کر دیا ایک دم سولہ ہو گئی ایک پیچ پہ آگے جب ان کے انٹریسٹ کا کریش ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ پیجز پہ چلے جاتے ہیں انٹریسٹ ایک ہو جائے تو ایک پیچ کے اوپر ہوتے ہیں سب سے بڑا پرابڈم ان دونوں کے گٹ جوڑ نے پاکسان سپس کو پنچھایا ہے یہ آج سے نہیں ہوا کیوں میں نے کل اس کا لیٹر پڑھا اسی موضوع کے اوپر جو آپ ڈسکاس کر رہے ہیں خالد جو آپ کے سیکٹری ہیں انہوں نے لیٹر لکھا ہے منسٹر کو بھی دیکھا ہوگا بہت دانسو قسم پہ خط اپالوجیٹک اگر کسی کو آگے پتا چل گیا تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا یہ لکھنے کی پھر کیا ضرورت ہے اگر آسف ڈاہر کو پتا چل گیا پتا نہیں کتے اگر لوگوں نے یہ لیٹر پڑھا ہوگا اگر وہ بتا دیں کہ پاکستان میں یہ ہوا ہے میں نے لیٹر پڑھا ہے بہت دنیا نے اور لوگوں نے پڑھا ہوگا میں تو نہیں آگے پتا ہوں جائے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کوئی نے اگر بتا دے انہیں آپ ایسی بات لکھ کیوں رہے ہیں اور اگر آپ نے لکھی ہے تو پھر ان کے ساتھ آپ فائٹ کریں کہ اگر کسی کو پتا چل گیا تو ہمارے اوپر پرپندی لگ جائے گی ہماری بڑی یہ ہوگی بڑی ہوگی آئندہ سے نہ ہو آپ کو یہ کیس نیب میں لے کے جانا چاہیے بچوں کے ٹریننگ کے اوپر پیسہ لگا ہے نیب میں کیسے جائے گا سر جسرا باقی کیس گئے ہیں آپ میں خواہد میں ملک کے خلاڑیوں کو اس طرح رکا جانا ہے ایرپورٹ کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کا اگر وہ جسرا یہ بتا رہا ہے کہ تعلیم لگا کے چلے گئے ہیں وہ آج انہوں نے انہوں سے دینا تھا ڈیا ڈرائن پی فرم ڈی گورنمنٹ بجٹ اس لیے کہ ملک کو جاگن ساہی کا یہ باعث بنیں کوئی تو اس کا ذمہ دار گنا جائے نا پرابلم بھی حافظ صاحب یہ ہوتا ہے کہ چیز ایک ایشو بن جاتی ہے دب جاتی ہے ٹیلی فون آجیں گے وہ چھوڑو جیس کو چھوڑو دفع کرو دفع کرو معاملہ ختم ہو جاتا ہے اگر یہ معاملے اسی طرح آگ سے نہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ریسلز کا دو ہزار کا ہے ٹو ساوزنڈ میں یہ ریسلز کی رفتار ہو گئے تھے بیرمنٹر کے ٹیم میں بتانے کب گئی تھی سر اس سارے معاملے کے پیچھے سابق وردی ہے نہیں نہیں دیکھیں میرے بات سنے ان میں تو وردی والا ایک بھی نہیں تھا کہ جترے ٹیم اٹھروں سے کلا رہی ہے ان میں تو وردی آنا رہی ہے میں آپ کو بتاؤں میں نے برگیڈی را رفتار سے دیکھے سے اچھا ڈی جی سپورٹ نہیں دیکھا اور آپ دوسری بات آپ نے وردی کی بات کی نا میرا میرا کوئی ماما چاچا نہیں ہے پنجاب میں اگر کسی نے چلا ہی ہے تو وہ برگیڈی رفتار تھا ٹھیک ہے اس نے آرمی کے لیول کی پنجابی سپورٹ بنا دی مجھے اس نے گھر سے بلایا کہ تم انٹرنیشنل پہ رہو سوئے ہو مجھے پجاب کا دام ہے تم کھیلتے بھی ہو میری ہیلپ کرو آکے سارے سپورٹ سپورٹوں میں انٹرنیشنل سپورٹ آپ کہتے ہیں بینک کالے لکھیں پہلے آپ اپنے سپورٹ آرگنیزیشن میں جتنے بورڈز ہیں اور یہ ہیں یہ تو سپورٹسمن کو ناکری دیں آپ کا پاکستان سپورٹسمن ہے کتنے بندیں آج جو آپ کو نو سی ملنا تھا اس کا کیا واقعہ بنا ہے اس کا جی میں نے تو جو بات سنی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نوٹس لیا گورنمنٹ نے انہوں نے کہا کہ ان کو نوٹس جاری کر دیں تو یہ پھر انہوں نے کہا پیو کا لیکٹر دے دیگی تو پیو نے لیکٹر جو دیا وہ کرنل صاحب نے پڑا دوپیر میں میں خبر ملے تھی کہ وہ پاکستان ٹیبل ٹینس کے جو عدداران ہیں وہ پی ایس بھی گئے ہیں انہوں نے جاری کرنے کے لیے دیکھیں آپ بات پہ جو مرضی فیصلہ کرتے ہیں ٹیم کو بہیتے ٹیم کو بہیتے ٹیم تو پاکستان کے ہیں وہ ہندوستان کے پیر تو نہیں ہے یہ یا کسی اور کنٹری کے تو نہیں ہے آپ اپنی ٹیم جانے دیتے ہیں اس کے بعد آپ ایکسیمیلیشن کرتے ہیں جس کو مرضی آ دے 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 اس بوڈی کو ایٹی ٹیو ووالٹیبرٹنس اسوسیوشن پیو اے سب مانتے ہیں اور بلکہ اسیم سب تین اسیم سب تین اسیم ممبر آف ورلڈ ٹیبل ٹینس بورڈ نوٹ پاکستان اس کی اتنی سرویس سے ہے تیس چالی سال کی دار سب کی ورلڈ ٹیبل ٹینس بورڈ والوں کو کیا بتائیں گے آدم دار سب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر مو جانے دار سب اسلام علیکم والیکم السلام دار سب آپ خیریت سے ہیں مہم جو بتائیے گا آج کچھ اطلاحات کے مل رہی ہیں کہ آپ نے پاکستان سپورٹس بورڈ نے ایک لیٹر جاری کرنا تھا ورلڈ ٹیبل ٹینس چیمپنشپ میں شرکت کے لیے پاکستان ٹیبل ٹینس کے عدداران کو تاکہ کھلاڑی جا سکتے اور پی ایس بی کے لوگوں کے بارے میں یہ خبر ہے کہ وہ اپنے دفتروں کو تارے لگا کر چلے گئے انہوں نے کوئی این او سی جاری نہیں کیا یہ ملکل جھوٹھی خبر ہے اچھا اچھا صاحب مجھے بتائے گا میں تو جانبدار ہو گیا لیکن پی ایس بی کے اندر اگر ایک ایسی باڈی جو جس کو پی او اے آئی او سی نہیں مانتی پی او اے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ اپنا فنکشن کرواتی ہے تو آپ کس حیثیت میں پاکستان سپورٹس بورڈ کو کس حیثیت میں سپورٹ کرتا ہے دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان سپورٹس بورڈ جب لزان نے اگریمنٹ ہوا تھا تو اس نے اپنی جو ایڈمنسٹریٹیو پاور تھی وہ سرنڈر کی فار دی پرموشن آف سپورٹس اینڈ ٹو کٹ ڈاؤن دی پیرللیزم اور ہمارے کسٹیشن میں کلاس کی فور ایلیون وہ ہم نے اگری کیا کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے کہ یہ پیرللیزم جو ہے وہ یہ ختم ہو سر پی او اے میں کتنی فیڈریشن ایسی ہیں جو متوازی ہیں اور آپ ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں سنے نا میری سنے جی جی ٹیبل ٹیرنس فیڈریشن کا الیکشن ہوتا ہے اس میں پی ایس بی کا ریپ موجود ہوتا ہے اور وہ جو الیکشن کمیشنر ہوتی ہیں وہ الیکشن کنڈک کرنے کی بجائے آتے ہیں اور وہ ریزالٹ اناؤنس کرتے ہیں اگر وہ پی او اے یا ورڈ بارڈی اس کو مانگ دیئے میں کیسے مانوں جبکہ میرا موجود ہے ریپ پودر اچھا صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہے عرفان مولا خان صاحب خان صاحب آزم ڈار صاحب آپ کے ساتھ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے قوانین کی پاسداری نہیں کی آپ نے خلاف ورزی کی دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے تین ماہ پہلے ایس بر سیکرٹری انہوں انہوں نے ان کو خط لکھا ٹھیک ہے انہوں نے رپلائی نہیں کیا بہت دفعہ ان کو انہوں نے خط بیجے ہیں انہوں نے بجٹ بنا کے بیجا اب یہ جو پیسے تھے پچھلی جو سوشن میں تیس جگہ ان کو گناہ دیتا ہوں جہاں اینو سی ٹیم گئی ہے یا اگر نہیں گئی تو یا یہ ریزائن کر دیں گے یا ہم سپورٹ سے چھوڑ دیں گے جی ڈار صاحب کیا کہہ رہے ہیں مجھے آفات کے لیے نہیں کیونکہ میں ہوں اس وقت نارو والے جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کو تین ماہ پہلے پاکسنٹ ٹیبل ٹینس والوں کے سیکرٹری نے آپ کو خط لکھا تین ماہ پہلے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا پاکسنٹ سپورٹس بورڈ نے کوئی جواب نہیں دیا میں سلوٹ بیش کرتا ہوں آمر ملک صاحب کو لیکن ہم نے ریکویسٹ ہی ہے کہ ایک سمپل ایمیل کرنے سے کام نہیں تھا آپ اس کی پروپوزل بیجیں بقیدہ اس کے گورنمنٹ کلیرس کے لیے پروفار میں ہے وہ بیجیں وہ سارا پروسیزر اس میں انویٹیشن ہے وہ بیجیں اگر کوئی انہیں بیجی ہے تو ہمیں جنہیں نہیں ان سے زیادی کی ہے تو ہم جرمدار ہیں اچھا آپ کو ریکویسٹ نہیں آیا انو سی کے لیے پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن کی انظامیاں کی طرف سے یہ 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 ایک انویٹ کر رہا چاہ رہا ہے ملک صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں تو میں امدردانہ ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کیا آپ نے ہمیں بیجوایا تھا پورا کیس بلکل بجوائر وہ کہہ ارحان بلا خان صاحب میرے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم نے پورا کیس آپ کو بجوایا ہے بلکل نہیں آیا ہمارے پاس بلکل نہیں آیا اچھا سر مجھے یہ بتائیں کرنل ریٹائیڈ آصف ڈیار صاحب بھی میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں یقیناً آپ نے ان کا نام سنو رکھا ہوگا مجھے بتائیے کہ ورلڈ ٹیبل ٹینس چیمپنشپ میں شرکت کے لیے اگر ہمارے اپنے ائرپورٹ سے ٹیم واپس آ جاتی ہے تو اس میں نقصان کس کا ہے اور اس میں بھلا کس کا ہے ہم تو میں نے پہلے آپ جب لزامی اگریمنٹ گیا تھا تو ہم نے اپنی جو اتھارٹیز تھی اس کو سرنڈر کیا ہے ہم دوچہت میں آئے کہ کھیلوں کی پربوشن ہو کھلاڑی کھلاڑی پربوٹ ہو لیکن یہ جو عددار ہیں جو چمٹے ہوئے ہیں جو جنہوں نے ہیجمنی کان کی ہوئی ہے ان کا میرے پاس کوئی آ جواب نہیں ہے شکر ہے یہ ہیجمنی والا بندہ بیس ساتھ سے ملتان کا ہے پریزیڈنٹ جو سیکٹری تھا پہلے سے نے ریزائن کیا ہم اب میں یہ باتیں کر رہے ہیں میں ان کو صحیح بتاؤں لاسٹ سال ایک میٹنگ ہوئی جس میں آرمی اور ریلوے کے بندے نے خواجہ حسن پر کہ تم نے اسی لاکھ رپے کا حساب جو دیا ہے وہ غلط دیا ہے جو سپورٹس بورڈ نے آپ کو دیا ہے اب جڑائی کہاں سے چھوڑ ہو گیا اب یہ آگے ہیں بات میں ان کو بات پوری بتاؤں گا چالیس لاکھ رپے کا سمان خواجہ حسن نے بیچا ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کس کو بھیجا کس نے نہیں گھیجا وہ ان کے لاد لے تھے یہ ان کو پیسے دیتے تھے یہ پنجاب کا پریزیڈنٹ وہ اس پر عزام لگاتا ہے اس پر لگاتا ہے اسی خواجہ حسن نے چھ ماہ پہلے جب آرمی کے رپیزیڈنٹیٹیف نے جب اعتراض کیا کہ یہ اکاؤنٹس صحیح ہیں تو وہ ریزائن دے کے بلوچستان لگے کو بنا کے سیکریٹی بھاگ گیا ٹھیک ہے جب اس نے دیکھا کہ یہ پنجاب میں بھی الیکشن ہار گئے ہیں بائیس زیرو سے ہم پھر انہوں نے یہ منورنگ کی بلوچستان والا آگے ڈفنگ تھا اس کی بلوچستان سوسیشن نے کہا ہم نے نہیں کارنا فرڈیشن میں تو پنجاب کا پریزیڈنٹ ہوں میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ میں جیت کیا ہے اور ملتان سے جس کا یہ دعوی دار ہیں خویہ حسن صاحب تیس سال سے کوئی ایک انٹرنیشنل پیر بکا دیں باولپوروالا تیس سال سے بلوچستان سے آپ کو میں نے بتایا دیا بلوچستان صدیقی صاحب اس کے گواہ بھی ہوئے یہ تینوں چاروں بندوں کا ٹریک ریکارڈ ٹیپل ڈینس کا کوئی اوفیشل کوئی ایسا بتا دیں تیس سال سے خویہ صاحب ٹور پر ٹور کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے یہ حجمنی یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کی بات کر رہے ہیں پاکستان سپورٹس بورڈ سپورٹ کرتا ان کو جی یہ جو بات کریں نا اچھا ارفان صاحب ایک بات انہوں نے اور بولی جائے ارفان صاحب نے سر کہہ رہا کہہ رہا یہ ہے تیس تیم میں پاکستان سپورٹس بورڈ جس میں کہا ہے کہ پی ایس تی بل ریکنگائیز اینڈ فانڈ دوز ایس سپورٹس بورڈیشن ہو آر ایفیلیٹیڈ بیدی ایشیان اینڈ بڑڈ بارڈی یہ آپ ریک یہ ارفان صاحب جس پنجاب کے صدر ہیں جس اسوسیشن کے کیا یہ ان کو یہ پی او کے پی او اے کے ساتھ ان کا الحاق نہیں ہے اور آئی او سی کے ساتھ ان کا الحاق نہیں ہے جی سر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ریسنٹلی الیکشن ہوا ہے اس سے پہلے فیڈریشن ایک تھی اس میں ان کی بارڈی سپلٹ ہو گئی ہے اور جو ہمیں رپورڈ آئی ہے ایک گروپ کے پاس تین تین میمبر تھے اور باقی دوسرے گروپ کے ساتھ تھے یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا آپ کے خیال میں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا الیکشن کمیشنر تھا اس نے الیکشن کنڈک کرنے کی بجائے الیکشن انانونس کیا اور یہ رپورٹ ہمارے پی ایس بی کی جو ریپ موجود تھے انہیں اپنی رپورٹ دیئے سر مجھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ اس کو ڈار صاحب کتنا عرصہ ہو گیا اس الیکشن کو اس کے اوپر ورلڈ ٹیبل ٹینس چیمپنشپ میں شرکت کے لیے ٹیم کو ائرپورٹ پر روک لیا گیا سر میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اسی دن دوسرے گروپ نے اپنی مجھاٹی کو کی آئی ٹی ٹی ایف نے لیٹر ان کو دے دیا ہے ایشن ٹیبلنس یونین ایشن ٹیبلنس یونین نے بھی ساری اچھا جن یہ لیٹر اس کے بعد آیا ہے پی ایس بی کو بھیجے گئے ہیں لیٹر بلکل بھیجے گئے ہیں بلکل اولمپک نے اولمپک نے اسوسیشن نے ان کو ریکنائز کیا ہے ورلڈ ٹیبلنس کیا ہے ایشن نے کیا ہے ساؤڈ ایشن نے کیا ہے ہر بندے نے کر لیا ہے ماں سوائے اس کے ایک منٹر فران صاحب یہ جو لیٹر لکھا ہے پی او نے یہ پروف ہے اس چیز کا پی او ان کو مانتی ہے یہ تو پروف ہے لیٹر ان کو لکھا ہے پی او نے بوچھے ہیں کہ یہ کیا الیکشن ایرن نے پی ایر ٹرانس پری پی ایرنٹ تھا بلکل تھا پی او نے لیٹر لکھا ہے پاکستان اولمپک اسوسیشن اگر ان کو تسلیم کرتی ہے تو کیا پھر جس کو پاکستان اولمپک اسوسیشن تسلیم کرتی ہے پاکستان سپورٹ سپورٹس کو تسلیم نہیں کرے گا یہ پھر کس کے ساتھ ہے پھر کس طرح سے چلے گا میں نے رول ریکولیشن کو دیکھ رہا ہے کہ وات اس دی لا اور لا کے مطابق کیا لی ہے ان سے یہ پتہ کرے کہ کیا انہیں پاکستان سپورٹ سپورٹس کو ڈاکومنٹ بچوائے ہیں خان صاحب بتائیں جی مجھے تو رہی پتہ آپ نے دکھا ہے پروگرم میں ایک اور کر لیں تو ساری کورسپورٹس لاکھ دے رہتا ہوں میں آپ کو آئی ویل گیو یو ای میل کہ جو انہوں نے کہا آپ نے پاکستان سپورٹ سپورٹ کو ای میل کی ہوئی ہیں ساری بلکل کی ہوئی ہیں آپ ایمر ملک صاحب ہیں میں فون نمبر دیتا ہوں ان سے فون کے لئے خان صاحب ایک چیز ملے کلیر اسٹیبلش ہو گئی ہے دار صاحب یہ در آپ کرنل ریٹائرڈ آسف ڈار صاحب کو بھی سنیے گا ڈار صاحب یہ چیز بلکل کلیر اسٹیبلش کر رہا ہے پیو کا لیٹر کہ ایدر پیو اید رونگ آر یو اید رونگ اس کا فیصلہ کون کرے گا لیٹر بھی لے رہا آپ کو پیو کا پیو ہے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اینجا پیو ہے ایک اندیپنیڈ اüssel سپورٹ کے لئے می صدیم ہے پیو ہے ملے کنظر پاکستان سپورٹ کا ملے کنظر میں پیو کی ایک چیز سپورٹ میں کھا لیٹر پیو ہے اس کا ایک پیو ہے یہ سپورٹ پرا گیا فیل رہے ہیں اس طرح سے پاکستان سپورٹس بورڈ اور پاکستان اولمپک اسوسییشن کے معاملات درست سمت میں جا سکتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے وہ پاکستان اولمپک اسوسییشن کو اس لحاظ سے ڈائریکٹر جو ہیں آزم ڈار صاحب پی ایس بی کے انہوں نے یہ کہا کہ میں تو کسی کو نہیں جانتا میں حکومت کا ملازم ہوں میں نے اپنے جو قوانین ہیں ان کو پورا کرنے ہیں شرکت کے لیے سویڈن آپ کی فیڈریشن کو اور آپ کی الیکشن کو ماننے سے انکار کیا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کے آلاف سر نے اچھا ٹھیک ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو جو پلیئر تھے آیا وہ فیڈریشن اور ساری فیڈریشن ان کو پاکستان چیمپین مانتی ہیں یہ تو پاکستان کے پلیئر تھے اور یہ کیسے نہیں مانے گے یہ تو فنڈنگ اتھارٹی ہے ریکنائزنگ اتھارٹی جو ہے وہ ہے پی اوے آئی ٹی ٹی ایف ایش انٹی بیڈرنس یونین فریش لیٹر انہوں نے دیئے ہیں جو ان کو بھیجے گئے ہیں جو ان کو لیٹر لکھے گئے ہیں کہ یہ اس کو ریکنس کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جو کام نہیں کرتا انگازہ جب کام نہیں کرنے والوں کو نکالا جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر اتنا بڑا فراود ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں ڈھائیڑا ہی ڈارپیہ کی ٹکٹ بیٹ یا آتف اسلام کے نام پہ اور آتف اسلام نہیں آیا وہاں گالی گلوچ کی پبلک نے اور انہوں نے ان کو بتا دیا کہ جی فلانی جگہ سے کل پیسے ملیں گے وہ ایک پینچر والے کی لکان تھی یہ اتنا بڑا فراود ہوا ہے سارے اسلامباد نے پڑھا ہے اقواروں میں آیا ہے پریس میں آیا ہے کس کس نے پیسے لیا ہے سپورٹس بورڈ نے کس کس نے ان کو اجازت دی ہے کیوں دی ہے پہلے باروں کو تھی پھر پندروں کو کر دی گئی یہ کون کون شامل تھا اس کا اورگنائزنگ شیکٹری کون تھا یہ خواجہ صاحب یہی پریزیڈنٹ جو اپنے آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کھڑے ہوکے پریس کونٹ سے کئی ہے پچاس لاک رفع کیس پرائز دیں گے اس کا حساب تو لین سے ان کو پتا نہیں ہے ان کی ہسٹری کہاں ہے وہ پچاس لاک رفع دار صاحب یہ اپن یہ تو یہ تو کھیل ہی کسی اور طرف نکل رہا ہے یہ انہوں نے آدم صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو کچھ وہ کر رہے تھے نا کھیلوں کی پرموشن کے لیے کر رہے تھے ان کا تعلق تھا کوئی تیبل ٹیننس ہے یا نہیں تھا لیکن کھیولوں کی پرموشن کے لیے سارا کچھ کھا رہے تھے کیا خوبصورت ان کی سٹیٹمنٹ ہے کیا بات ہے آپ دار صاحب کو ایک ذمہ دار افسر تو مانتے ہیں نا ایک اہم ہوتے پرنا ہے پاکستان سپورٹ بورڈ میں ایک نہیں ہے ادھر 35 افسر ہے اور مجھے نہیں پتا کہ ان کی ڈوٹیاں کیا ہیں میں تو ان کے دفتر میں بیٹھتا ہوں ایک سیکٹی پاکستان ٹیننس فرڈیشن میرا دفتر جو تھا پاکستان سپورٹ بورڈ میں تھا ڈریکٹر فیننس ڈریکٹر فرڈیشن ڈریکٹر ڈسپلن ڈریکٹر پتہ نہیں کیا کیا خدا کے بندو اسپورٹس میں بھی ادھر بٹھا دو اسپورٹس میں ہمارے ملک میں ڈریکٹر رول رہے ہیں اور مجھوں سے ٹیننس پر پتہ لوگ بٹھا دی ہیں پوائنٹ لین پرسنٹ بٹھتے ہیں حبیباللہ شاہ ایک اور مجھے بتائیے گا کہ ڈریکٹر صاحب ان کی اسوسیشن کو ان کی فیڈیشن کو تسلیم نہیں کرتے پاکستان اولمپک اسوسیشن نے خط لکھ دیا ہے پی ایس پی کو انو سی جاری کرنے کے لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تین ماہ پہلے ہمیں نو سی جاری کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان قوائد و ذوابت پر عمل نہیں کیا یہ سر اب آپ کی سیکٹری صاحب کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے وہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے خط لکھیں لیکن یہ اس کے پیو نے لیٹر لکھا ہے نا یہ میرے پاس مبائل میں موجود ہے اور اس کا جواب جو پی ایس بی نے دیا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے پی ایس بی کا جواب جو پرنٹیڈ آیا ہے وہ یہ جواب ہے کہ امیگریشن جانے اور یہ ٹیم جانے لیکن دار صاحب تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں یہ ہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں جو مختلف سٹیٹمنٹ سے پی او کچھ کہہ رہی ہے ٹیبر ٹینس کی ایک ٹیم انڈیا جا رہی تھی چار سر پہلے کے بعد ارفان صاحب بہتر جاتی ہوگی وہ کن کی ٹیم تھی میرا ہیں دونوں رینجر میں ایک سرینجر بھی ہوں اچھے تعلقات تھے ان لوگوں سے مجھے رات کو فون آتا ہے کہ صبح ایک ٹیبر ٹینس کی ٹیم جا رہی ہے انڈیا بذریہ واغہ اس کو جانے نہ دیں میں بلکل فیکٹ اور فکر بتا رہا ہوں میں یہ چار سر پہلے کے بات ہے کہ اس ٹیم کو جانے نہیں دینا میں نے کہا بھائی میرا اس ٹیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ جانے دینا جانے دینا پی ایس بی پی او اور فرنڈیشن کا کام ہے ایک ٹیم کو آپ واغہ آبادر کے اوپر روک کے تماشا بنانا چاہتے ہیں ادھر پہ ہم لوگ اچھا وہ ٹیم پھر گئی کیسے ہے اگلے دنوں کے پکچر آگئی دیواناٹ ان پاکستان یونی فارم وہ ویسٹر مانکے اپنے شرواروں کمیزوں میں جو سو جین پہنکے وہ میرا پکچر بھی یہ سیداری سر میں پر لیٹر ہے میرے پاس کہیں پڑی ہوگی ہفتہ بات یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ہمارا سسٹم جو ہے سپورٹ سسٹم منسٹری پی ایس بی پی او فرنڈیشن یہ ڈیزیزد ہے یہ بیمار ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ سالخہ سال سے ہے اگر اس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو یہ خیالت ہوگا کہ پچیس ہزار عبادی ہفتہ پچیس ہزار عبادی کا برٹش ورجن آئی لینڈ کامڑو دکھلوں میں ہمارے سے اوپر ہے حاکی میں ہم آٹھ میں نمبر پہ آئے ہیں سوویا کدھر ہے سوویا اسی ہزار وہ بھی ہم سے اوپر ہے درمپورے کی عبادی ابھی ہم ایک گورڈ مڈل جیت کے چھلانگے نگا رہے ہیں مجھے ملے ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں چیف اوکدی مشن جیسے اپنے جناب اضامل دور سے مجھے دیکھ کے پانچ میڈل لیے ہیں پانچ میڈل تو لیے ہیں ویڈ لفٹنگ نے اور ریسلنگ نے بھاکی سکاش کو یہ کرتے تھے کہ پاکستان کے خلاری نہیں ہے جن ہے نوزیلینڈ کا وغیر آزم جانگیر اور جانشیر کے میچ دیکھ کے اٹھ کے چلا گیا تھا کہ جناب یوزیلینڈ کے لڑکوں کا انہوں نے حشر کر دیا نائن زیرو نائن ون نائن زیرو نائن ون یہ پرانی بات ہے میں نے آپ کو سکاش کے خلاری بنانے کے لیے بولا سا سکاش کے جنہیں نہیں بنانے تھے مجھے بیضت کرا دیا آپ نے میرے خلاریوں کے ساتھ انہوں نے ایسے کر رہے ہیں ناٹے میں رہی ہیں آج وہ ملک اور وہ خلاری جو ہے ان ملکوں سے آر رہے ہیں جن کا ہم نے نام نہیں سنا آٹھ میں نمبر پہ آئی ہے نہیں سر مضمل صاحب مضمل صاحب نے کیا کہا وہ بڑے خوش ہے میرا خیال تھا کہ مضمل ایک اچھے کھلا رہی ہیں اچھے ممتظمین ہیں وہ جا کے انالائز کریں گے میرا اپنا خیال تھا کہ پاکستر فورٹس میں کیا پرابلمز ہیں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ ٹیرے ٹیرے ہم سے اوپر ہیں سر میری ایک اور نوے کا کھاڑی جب ان کے عرد گرد میں بیٹے پچیس لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے ہا 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 کمال کر دیا صاحب وہ بھی اسی طرح کہیں گے وہ پچیس لوگ کون ہیں حضری تعerkوا جا جس نے دو زہر بات میں شجاہ کے ہاتھ سے جنا چھین کر شاہ صاحب کے ہاتھ میں دے دیا تھا مرہوم شاہ صاحب کے کہ یہ ان کا حق بنتڑ ہے ہر جگہ پر موجود ہے حضری علی ساتھätzlich تعbery کو آجا یہ سلیم باتصاب سلیم بھٹ ساب ہے نا میں نے ان سے پوچھا کہنے میں بہت بڑی گلتی کر لیے شفیق نپے چیف گئے ہوئے تھے یہ وہ لوگاں جو صرف جاتے ہی عارف حسن صاحب کا نام آپ نہیں لیتے ان کا کوئی قصور نہیں آرف حسن صاحب کا نام آپ نہیں لیتے عارف حسن ان کے گارڈ فادر ہے یہ جو جب مافی ہے نا his heading یہ جو نیچے ان کے مافی ہے نا ان سارے کو آبیاری کرنے والے ان کو پروان چڑھانے والے عارف حسن ہیں پاکستان علمپک اسوسیشن ایک سپورٹس مافی ہے بہت بڑا مافی ہے یہ سسلین مافی آپ کہہ رہے ہیں نا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے آئیو سی بھی ایک مافی ہے جدہ رشوت جدہ ڈوپنگ پتہ نے کیا کچھ ہے ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی بھائی یہ سپورٹس کو سپورٹس رنے دیں پرانی علمپک عارف حسن صاحب کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بھی بات ہو جائے ہیں عارف حسن صاحب کو لائیں انہوں نے پوچھے جناب عارف حسن صاحب اگلے علمپک کے لیے آپ کیا تیاری ہے ٹوکٹیوں کے لیے یہیں چیار کر رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ دس بندوں نے جانا ہے باقی بھی یہ دس بندے اپنی تیاری کر لیں کس کیسے جانا ہے دس بندوں کے تیس ووٹ عارف حسن کو پناس کچھ اور کچھ انہوں نے بیس اپنے میں آئے ہوئے ہیں وہ ان کے سواب دیدی ووٹ ہیں وہ علمپک سے پہلے ٹوکٹیوں سے پہلے الیکٹ ہو جائیں گے یہ جو بیس تیس ووٹ ہیں یہ اور اپنے ووٹ منا کے الیکٹ ہوں گے ان کا سیر سپٹا اور ایک کشکول ہوگا آتھ میں اس میں دو سلیٹک ہے وائلڈ کار ڈال دیں وائلڈ کار ڈال دیں نائنٹین نائنٹین سکس سے ہم بیک مانگ رہے ہیں بائیس کروڑ وہ ہم کا ملک اور ایک لاکھ آبادی کا ملک گرناڈا ادھر سے گوڑ میڈل جیت کے آ رہے ہیں خان صاحب سلی بات کارنل صاحب کا میرے سے فرصہ جڑے ایکسپیرنس ہوگا مجھے بھی چالی سال ہوگئے ہیں میں نے چار کیموں کے انٹرنیشنل پیئر نکالے ہیں چار ٹیموں کے کوئی کوچ ہے تو بتا دیں میں ام سی بی کا سپورٹ شکری تھا پندنہ سال کے بچوں کی سونہ سال کے میں نے ٹیم میں محمد یوسف یونس خان شاید نزیر سارے اس بچے کے آٹھ انٹرنیشنل پیئر کنیڑ کا لوجہ آپ کے سامنے دس انٹرنیشنل پیئر بداؤ پیسے لیں لے جائے بغیر پیسے کے میں بداؤ ٹھیک ہے منز کا ایک ایم سی بی کا کمرہ تھا گورنمنٹ کے ادارے پوچھتے ہیں لیسے لوگ پوچھتے ہیں ہم سے وہ ہمیں دیا کے ہے مجھے بتائیں کبھی انہوں نے ایک کمرہ بنایا ہے یہ فرس ٹائم کئی پنجاب کے سیکٹری صاحب آئے ہیں میں نے کہا سر میں سٹینڈیل آپ کو امپروف کرتا ہوں لیکن مجھے کچھ جگہ دے میں کہاں کھلا ہوں سڑک پہ تو نہیں کھلا سکتا میں بینگ پریزر ایڈری میں فری کوچنگ کرتا ہوں میں ڈل ہی جاتا ہوں مقصد یہ ہے کہ یہ جو نون ٹیکنیکل پلیرز ہیں نون ٹیکنیکل افیشلز ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن اب جو ہے لانگ ٹائم پلیننگ اور شورٹ ٹائم پلیننگ سر یہ جو آپ کی خط و کتابت ہے یہ آپ نے آئندہ پر رہاں کیلئے پاکستان سپورٹس بورڈ کے ذمہ داران کو بھی ہم کوشش کریں گے عزت معاف جناب لیکٹن جنرل ریٹائیڈ آرے فرسن صاحب کو مشرف صاحب کا توفہ ہیں ان کو بھی پاکستان کی سپورٹس کیلئے باقیوں کو بڑے توفے ہیں سر یہ نا آپ کہیں باقی بڑے توفے ہیں چھوڑ دیں آپ کوشش کی یہ ملک اس کا چورٹل دیکھیں میری بات سنیں ایک برگیڈیر تھا صرف راز پنجاب کھڑا کر دی آشان لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ پنجاب کی سپورٹس جب یہ پچھلے ڈی جی صاحب نے اور جو حرقات کی ہیں پنجاب کی سپورٹس گرے گی تو آٹومیٹیکلی پاکستان کی گر جائے گی پنجاب بھی سپورٹس پورٹس گرے گی بہت بہت شکریہ آپ کا عرفان اللہ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا کرنا ہے عاصف دار صاحب ناظرین اکرام آپ نے گفت کو سنی ہے آج کے سیشن میں اب یہ پاکستان اورمپیک اسوسیشن اور پاکستان سپورٹس پورٹ کی لڑائی یا جو دیکھنے والی ہے یا جو مفاہمتی پالیسی ہے یا پھر جو حادثاتی پالیسی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو مسلحت کی پالیسی ہے پھر اپنے اپنے مفادات کی پالیسی ہے اس کا اختتام کہاں پر ہوگا اس کے بارے میں تو کچھ کہنا قبل از وقت ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ جو آج عاصف دار صاحب نے یہ کہی ہے جی جی میں ایک آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ اگر پرائیم میریسٹ سے چاہے تو یہ ابھی سنے پروریم اور یہ پاکستان کی بیزت بچالے یہ ٹیم جا سکتی ہے سبا تک لیکن نیا جائے گی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا میں ایک بات آپ کو بتا دوں اس چیز کی انکوائری آپ کریں اور پی ایس بی کس کس لوگوں کو بیک کر رہی ہے کہ یہ پاکستان کی ٹیبلنس چلائیں ان کی ہسٹری لیں اور جو لیگ انہوں نے قرائی دار صاحب نے کہیں بھی ہے جی نیپ کو اس کیس کو دیکھنا چاہیے نیپ کو اس کیس کو دیکھنا چاہیے نیپ صاحب نہیں نیپ خالی اس کا گناہ دیکھے پاکستان کے جو کیمپس لگتے ہیں اس میں جو بائنگ ہوتی ہے سمان کی اس کے بھی پرچیے میں ہوئیں اور مارکٹ میں اس کا ریٹ لیں نیپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی گلے لیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے نیپ جس ریٹائر جعوید اقبال صاحب سے اس پروگرام سے ہمارے ان دونوں کھیلوں کے منتظمین کی طرف سے یہ اپیل ہے یہ استعداء ہے کہ وہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے معاملات جو نیپ میں ہیں ان کے اوپر ایک تو کاروائی تیز کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس والے کیس کو بھی ایک ترجیحی بنیادوں پر دیکھا جائے یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے حافظ محمد دمنان گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتا ہے اپنا اور اپنے ایڈگرد کے لوگوں کو بہت سا خیار رکھے گا اللہ نگمان موسیقی